آئی الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِطَائِذِ الْقُرْبَ وَيَنَعْنِ الْفَاشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَعْيَذُكُمْ لَأَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللہ کریم قرآن مقدس میں فرماتے ہیں یہ سورہ ناحل اور آیت کا نمبر انیس اللہ کریم نے اس آیت مقدسہ میں تین چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اور تین چیزوں سے روکا فرمائے بے شک اللہ انصاف کا احسان کا اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی بدی اور ظلم سے روکتا ہے وہ تمہیں نصیت کرتا ہے تاکہ تم نصیت قبول کرو اللہ کریم نے یہاں فرمایا پہلی چیز عدل کا حکم دیا عدل کا معنی اپنے عقیدے اور عمل میں زیادتی یا کمی سے بچ کر اعتدال اور درمیانہ راستہ اختیار کرنا پھر فرمایا احسان احسان کا معنی اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانا اور پھر فرمایا حالانکہ یہ بھی احسان کے اندر شامل تھا مگر خاص تاکید کے لئے اللہ کریم نے اسے الگ بیان فرمایا کیونکہ قرابت والوں کا حق زیادہ ہے اور آگے تین چیزوں سے روکا فرمایا کہ میں تمہیں فہشا اس گناہ سے روکتا ہوں جس کو فہشا سے تعبیر کیا گیا مثلا زنا اور قومِ لوت کا عمل لباتت وغیرہ اور سورہ بکرہ میں شدید بخل کو بھی الفہ شاہ سے تعبیر کیا گیا مراد وہ گناہ جو برائی میں حد سے بڑے ہوئے ہیں اور آگے فرمایا ایسی برائیے جن کا عقل بھی انکار کرتی ہو اور فطرت انسانی بھی انہیں برا سمجھتی ہو یا دسترازی کرنا سرکشی کرنا اب تین چیزوں کا حکم ہے تین چیزوں سے منع کیا گیا ہے تو قرآن مقدس کی جامع ترین آیات میں سے یہ ایک جامع آیت ہے اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب فرمائے کہ برے ہم نشینوں سے بچو کیونکہ تم اسی کے نام سے مشہور ہو جاؤ گے یعنی سوسیٹی کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے بندے کی شخصیت پر شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے سوسیٹی جس طرح کے لوگوں میں بیٹے گا اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ اس کا تذکرہ بھی ہوگا اور نمبر تین چیز فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے معبوب چار کلمے ہیں اور وہ چار کلمے کون سے ہیں فرمایا سبحان اللہ اللہ کریم ہمیں یہ ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اسی طرح ایک اہم عمل کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ بلائی کا معاملہ کیا گیا اور پھر اس نے بلائی کرنے والے کو جزاک اللہ خیرہ بول دیا تو گویا اس نے شکریہ کا حق ادا کر دیا اور اسی طرح جو ہے طبع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواق ضرور کیا کرو کیونکہ اس سے خدا کی خوشنوطی حاصل ہوتی ہے اور آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کر رہے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين